جب مکہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائی میراج پر بلایا اگر آج تم تاریخ کے اندر حضرت بلال حبشی کے والد کا نام ڈھونڈو گے تمہیں نہیں ملے گا آپ کی والدہ کا نام ڈھونڈو گے نہیں ملے گا آپ کے بھائیوں بہنوں کے نام ڈھونڈو گے نہیں ملے گا آپ کا شجرہ نصب تلاش کرنا چاہو گے بڑی مشکل سے ملے گا ایسے گمنام غلام تھے ایسے گمنام غلام تھے لیکن حضور نے وہ سربلندی عطا فرمائی کہ آج زبان زبان پر حضرت بلال حبشی ہے نہ صرف زبان پر بلکہ حضور جب میراج پر گئے حضور کو جنت کے سیر کرائی گئی میرے آقا علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں وہاں پر جنت کے اندر کسی کے چلنے کی قدموں کی آہت محسوس ہو رہی ہے لیکن چلنے والا نظر نہیں آ رہا چلنے والے کے قدموں کی چاپ یا آہت محسوس ہو رہی ہے لیکن چلنے والا نظر نہیں آ رہا حضور نے فرمایا جبریل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے چلنے والا تو نظر نہیں آتا لیکن اس کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال حبشی مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے اللہ نے اس کی آواز جلنت کے محلوں کے اندر پہنچا دی ہے بلال حبشی اگر مکہ میں چلتا ہے تو اس کے قدموں کی آہت جنت کے اندر محسوس ہو رہی ہے حضور علیہ السلام نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو